بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اپنی ضروریات کے طور پر دیکھتے ہیں کسی کی ضرورت نوکری ہے کسی کی ضرورت شادی ہے کسی کی ضرورت گاڑی ہے کسی کی ضرورت موٹر سائیکل ہے کسی کی ضرورت کیا ہے کسی کی ضرورت کیا ہے لیکن اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو تمام چیزوں سے بڑھ کر اپنے بندے کی ضرورت سمجھا ہے اسی چیز کا سوال کرنا سکھایا ہے سورة الفاتحہ میں آپ متوجہ ہو کیا مانتے ہیں اللہ کی تعریفیں کر کر اسی کے سکھائے ہوئے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ تعریفیں ہیں مالک یوم الدین ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین یہ ساری تعریفیں اسے اپنا سب کچھ مان کر ایک چیز مانگو یعنی یہ ساری جو تعریف ہو رہی ہے ایک چیز مانگنے کے لئے ہو رہی ہے اور یہ چیز اتنی اہم تھی کہ اللہ نے یہاں پر ہمیں آزاد نہیں چھوڑا کہ جو دل ہے مانگ لو میری تعریف کر کے بلکہ فرمایا وہ مانگو جو میں تمہیں پابند کر رہا ہوں مانگنے کے لئے اس لئے کہ تم وہ نہیں جانتے جو تمہارے بارے میں میں جانتا ہوں تمہارا علم محدود ہے تمہاری ضروریات کے بارے میں اور میرا علم کامل ہے بے عیب ہے بے نقص ہے تمہاری ضروریات کے بارے میں جو اس دنیا کی زندگی میں تمہیں سب سے زیادہ چیز چاہیے اس چیز کا نام اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت اور رانمائی ہے اہدن السراط المستقیم اور کتنا خوبصورت ہے کہ ایک بندہ اپنی فکر میں نہ رہے جماعت میں نماز پڑھنے والا یا الہدہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہدایت مانگے گا تو صرف اپنے لئے نہیں مانگے گا کہے گا ہماری ہدایت فرما یعنی دوسروں کی بھی فکر ہے دوسروں کی طرف بھی توجہ کروائی جا رہی ہے اس راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے موسیقی موسیقی